السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سبھی کی دعاوں اور اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری صاحب کا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو پہ تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں اکثر ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نماز تو قضا کرتے ہی ہیں ویسے تو نماز دس سال کے عمر سے ہر ایک انسان پر فرض ہو جاتی ہے مفتی صاحب آج اپنے ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم قضا نماز کو کیسے ادا کریں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا مثلا میری عمر چوبیس سال ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکل والے ہیں آپ آپ کی عمر آج چوبیس سال جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں چوبیس سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے اندازہ کرو ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی مثال کے طور پر بارہ سال سے سب پر ہوتی نہیں ہے جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئیں اب یہ چوبیس سال والے جو ہیں میں ایک فور اگزامپل بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے ان چودہ سال میں بالغ ہوئے نماز فرض ہوئی چودہ سال کی عمر سے چودہ سال سے لے کر چوبیس سال ان کی عمر ہے آج تو کتنے سال ہوئے دس سال اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان دس سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی ہو سکتا ہے آدھا کر لو اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی عشاء چھوٹی ہوگی اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا اثر یا زہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا غالب گمان دس سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے مغرب کی نماز مغرب کی نماز اس میں سے آٹھ سال تو پکا پڑا ہی ہوں شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ دو سال کی ہوں گی اثر کی نماز اور زہر کی نماز میرے خیال سے میں نے چھ سال تو پڑھائی ہوں یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ چھ سال کی بن سکتی ہیں چار سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو چار سال کی بن سکتی ہیں تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی دو سال کی زہر اثر کی چھوٹی ہوئی چار سال کی ہوگی چھ سال پڑا ہوگا اور چار سال چھوٹی ہوگی اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ دس سالوں کے اندر ہو سکتا ہے ایک سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑی ہوں گی نو سال تو میری فجر باقی ہوں گی اور عشاء کو آدھا کر لو تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا اچھا ہے کہ آپ نے چوبیس سال کی عمر میں سوال کی آئے اب ساٹھ سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تمہیں اسی انداز سے بتاتا تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے اب مثال کے طور پر فجر کی آپ کی آپ نے اندازہ کر لیا دس سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ نو سال کی چھوٹی ہوں گی میں نے شاید ایک سال کی پڑی ہوں گی یہ آپ کے اوپر ہے میں ایگزامپل بتا رہا تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کیلئے قضا نمازوں کی اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی دن میں پچاس پچاس رکاتیں پڑھ لی پچاس رکاتوں کا مطلب وہ پچیس دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے فجر کی دو رکات قضا زہر کی چار رکات قضا اثر کی چار رکات قضا مغرب کی تین قضا عشاء کی چار فرض اور تین ویتر کی قضا کل ملا کر کے کتنی ہوتی ہیں بیس رکاتیں دن کی ہوتی ہیں لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں کون سے دن کی سنیچر کی اتوار کی پیر کی منگل کی کون سی ہیں ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے اس کے لئے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں اے اللہ میں اس فجر کی دو رکات فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے کیا نیت کریں گے آپ میں نے اس فجر کی دو رکات فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے ہر دو رکات پہ یہی کہنا ہے آپ کو کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ آتی جائے گی تو نو سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے زہر کی بھی کرنا ہے یہی میں نے اس زہر کی چار اکات فرض نماز خضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی اب مثال کے طور پر سو نمازیں آپ کی ہیں آپ نے نیت کر لیا میں نے اس زہر کی چار اکات فرض نماز خضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے تو پہلے نمبر والی ہو گئی اس کے بعد 99 بچے لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ سو پوری نہ ہو جائے نیت بھی آپ کو سمجھ میں آگئی قضاء کے لئے اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے یعنی اس طرح کہ آپ کو مختصر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نماز میں سور فاتحہ پڑھا آپ اِنَّا آتَيْنَا اور قُلْوَ اللَّهُ آتھ پڑھ رہے ہیں چھوٹی سورتیں پڑھ رہے ہیں یہی کھنٹیون چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز میں دو سورتیں پڑھیں اور تسبیحات جو ہیں رکو اور سجدے میں وہ تین تین پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اتنی مقدار تو آپ کو رکو اور سجدہ کرنا ہی ہے لیکن اتہیات میں بھی تشہود پڑھا انگلی اٹھا گیا درودِ ابراہیمِ اور دعاِ ماسورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی تو یہاں اور شاٹ کر دیا گیا ہے قضاء کرنے والے کے لئے یہ سہولت بھی ہے وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضاء مکمل کر سکتا ہے جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہیں بڑاپے میں انتظار مت کرنا کسی بوڑے کو میں نے قضاء کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضاء کر کے گیا ہو بہت کم بڑاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئیں کیوں اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں کہاں قضاء کریں گے نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے طاقت ہے آپ روزانہ آپ اپنا ایک وقت لے لو گھنٹا دو گھنٹا میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضاء مکمل کر لوں چند دنوں کے بعد آپ دیکھو کہ آپ صحابے ترتیب ہو جاؤں صحابے ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں پانچ سے زیادہ نمازیں قضاء نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کیا نفل نماز فرض اور واجب نماز کی قضاء ادا نہ ہو جائے اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑ رہے ہیں کوئی حاجت کی نماز کوئی توبہ کی نماز اشراق کی نماز کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں میاں ان کے تو کھاتے ہیں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں تو اگر فرض باقی ہیں قضاء تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی نہیں قبول ہوں گی فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپا اور نفل جو ہے یہ حدیعہ ہے قرضہ پہلے دو حدیعہ بعد میں دو پہلے قرض ادا کرو تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنتیں غیر موقع دا اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضاء نمازیں پڑ سکتے ہیں جیسے زہر میں آپ کو دور کا نفل ملتے ہیں بارہ میں سے چار سنتیں موقع دا اسے نہیں چھوڑنا چاہیے چار فرض ہے اس کے بعد دو سنتیں موقع دا وہ تو ہوں گی دو جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضاء پڑ لیں اثر میں جاتے ہیں چار سنت پہلے ہیں وہ غیر موقع دا ہے اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی چار رکع زہر یا اثر کی قضاء پڑ لیں مغرب میں بھی دو نفل آپ کو ملتی ہیں وہاں پر بھی آپ اپنی قضاء پڑ سکتے ہیں اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی دو رکع قضاء عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے چار رکع سنت غیر موقع دا اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑ لیں چار رکع اور بعد میں جو ہے دو نفل دو نفل چار نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد وہ چار رکع کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی ویتر کی قضاء پڑ لیں تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جہانا پہلے کی قضاء بھی برابر ہوتی چلی جائیں تو نفل اور غیر موقع دا کی جگہ پر یہ پڑنا بہتر ہے امید کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کی آج تک کی جتنی نماز قضاء ہوئی ہے اس نماز کو کیسے ادا کریں قضاء نماز کا صحیح طریقہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے پتہ کریں کہ ہماری نماز کتنی اور کیسے قضاء ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کرئیے گا ویڈیو کو صدقائز جاریے سمجھ کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں چلیے اللہ حافظ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں